سستہ پیٹرل سکیم سے پیٹرل کیسے حاصل کیا جائے موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑی رکھنے والوں کو پیٹرل ایک سور پیس سستہ فراہم کیا جائے گا اس سکیم سے ایک کروڑ اٹھاون لاکھ خاندان مستفید ہوں گے حکومت نے اپنی عوام کا خیال کرتے ہوئے اٹھائیس ارب روپے کا پیکج مختص کر دیا ہے سستہ پیٹرل سکیم کے لیے وہ خاندان اہل ہوں گے جن کی مہانہ آمدن چالیس ہزار سے کم ہے ساڑیوں کے حامل افراد کو دیا جائے گا اور جو لوگ بینظر انکم سپورٹ میں ریجسٹڈ ہیں وہ بھی اس سکیم سے مستفید ہو سکیں گے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سکیم سے فائدہ کیسے حاصل کیا جائے گا اب یہاں کہانی پہ ایک نیا موڈ آئے گا آپ کو سستہ پیٹرل یوں ہی نہیں مل جائے گا بلکہ آپ کی اگر مہانہ آمدنی چالیس ہزار سے کم ہے تو آپ سستہ پیٹرل لینے کے حق دار ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ 786 پر میسیج کریں اور آپ کو میسیج کا انتظار کرنا پڑے گا سبسیڈی کے تحت پیٹرول حاصل کرنے والا شخص پیٹرول پمپر اپنا شناختی کارڈ اور ون ٹائم پاسورٹ دکھا کر سستہ پیٹرول حاصل کر سکے گا لیکن یاد رکھئے ایک وقت میں صرف دو سے تین لیٹر پیٹرل آپ کو فراہم کیا جائے گا حکومت کا کہنا ہے موٹر سائیکل والے لوگ مہانہ 21 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں اگر کوئی 21 لیٹر سے زائد استعمال کرے گا تو اس کو پوری قیمت پر پیٹرول حاصل کرنا پڑے گا یہ سستہ پیٹرول آپ کو ابھی نہیں ملے گا یہ باتیں ابھی ہوا میں ہیں ان پر عمل درامت کب ہوتا ہے آپ بھی انتظار کریے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اس کے لیے پالیسی 6 ہفتوں میں بنے گی پیٹرل سستہ دینا حکومت نے عوام کو ابھی ایک لولی پاپ دیا ہے اس پر عمل درامت کب ہوتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں آخر کب مہنگائی میں پیسی اس عوام کو پیٹرل سستہ ملے گا